ہائی کورٹ سے پیراغان کیس میں خاجہ برادران کی درخواہ زمانت مسترد جسٹس علی باکر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا پنجاب حکومت نے دہشتگردوں سے لڑنے والوں پر بھی بجلے گرا دی سی ٹی ڈی کا بجٹ بھی کٹوٹی کی زد میں افسران اور اہلکاروں کا سالانہ ٹیرریزم علاؤنس ایک ارب سات کروڑ سے کم کر کے ایک ارب پانچ کروڑ روپے کر دیا پنجاب حکومت نے وزیراعظم کے حکامات ہوا میں اڑا دیئے سواب دیدی فنڈ کے معاملے پر یو ٹن لیتے ہوئے وزیراعلا کے لیے ایک کروڑ تینٹیس لاکھ روپے کے فنڈ مختص وزیراعظم پورٹل میں شکایات کنندہ کی شنافت کا معاملہ پی ایم ہاؤس کا پنجاب حکومت سے تحفظات کا اظہار کمپلینز کی شنافت پر صورت خوفیہ رکھنے کی ہدایت شکایات کے بروقت ازالے کے لیے ہنگامی اقدامات کی بھی ہدایت بجٹ کی کڑوی گولی عوام سے پہلے حکومت کو نگلنا مشکل اوپوزیشن احتجاج کے سبب مرکز اور پنجاب میں بجٹ منظوری کا چیلنج درپیش تحریک انصاف نے تحادیوں اور دیگر سے رابطے کے لیے گوانٹ چہادی سرور اور نئی ملحق کی ذمہ داری سوم دی زندہ دل لاہور کو بلندو بالا عمارتوں کا جنگل بنانے کا منصوبہ الڈی اے نے شہر میں کسیر المنزلہ رہائشی عمارتوں کے لیے تعمیر کے لیے قوانین کا مصبعدہ تیار کر لیا دس منلہ رہائشی پلوٹوں پر عمارتوں کی انچائی کی حد پچاس فٹ کرنے گراؤنڈ پلس تری فلور کی اجازت دینے کا فیصلہ ایک کنال پلوٹ پر مکام کی انچائی نبو فٹ رکھنے اور چھے فلور تعمیر کی اجازت ہوگی دھائی کنال ارازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ پر تاہال خاموشی ناب نے محکمہ بورڈ اف ریونیو کو دوسرا مراسلہ ارسال کر دیا ایک بار پھر ارازی الارٹمنٹ سے متعلق سوالات کا جواب مانگ لیا آلہ گریڈ میں اساتزہ کی ترقی محکمہ انٹی کرپشن کی سکروٹنی کے لیے فائلیں طلب سکول ایڈکیشن نے گریڈ 1920 میں ترقی کے متنازر اساتزہ کا ریکارڈ مانگا تھا محکمہ انصداد بدنوانی کی کلیرنس کے بعد ہی ترقی کا پروانہ جاری کیا جائے گا سرکاری محکموں میں ناکس پالیسیوں غیر میاری خریداریوں اور بے دریگ مسائل خرچ کرنے کی روایات برقرار چار سال قبل ڈالفن اور پیرو فورس کے لیے خریدی گئی گاڑیوں میں اسے بیشتر ناکارہ ہو گئی حکامی آئی جی پنجاب کو سو نئی ہیوی بائک سمیت 38 ڈالوں 21 ون ٹو فائیو موٹسائیکلوں کی خریداری کی درخواست کر دی گولڈ کپ میں شاہینوں کی ناکس کارکردگی کا سوال عوامی غصے کے اظہار پر پی سی بھی ہوش میں آ گیا گورننگ بوڈی جلاس میں قومی کھلاڑیوں کے غیر ذمہ دار کھیل اور بھارت سے شکرز کا جائزہ لینے کا فیصلہ اسمبلی کنٹینر میں بدل دینا انتقام اور ریاستی دہشتگردی کو ہوا دینا یہ نالائک آزم ہی نہیں فاش آزم بھی ہے مریم نناس کا کارکنوں کی گرفتاریوں پر رد عمل میں سخت ہوئی حکومتی عملداری ایک بار پھر چیلنج جوہ ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں قبضہ مافیا کی پیش قدمی جاری لڈی اے مانیٹرنگ یونٹ کی ملی بھگت سے بی او آر سوسائیٹی اللہ چاک پی این ڈی کالونی روڈ سمیت مختلف علاقوں میں تجاوزات کا انکر لی گئی سکولوں کے طلبہ کی سہت بارے حسن اقدام وزیر تعلیم طلبہ کی ہیلپ مانیٹرنگ کے لیے ہیلپ نیوٹریشن سپروائزر کی ٹیچنگ ہسپتالوں سے ٹریننگ کا فیصلہ ٹریننگ کے بعد سپروائزر کو طلبہ کی سکریننگ پر معمور کیا جائے گا سرکاری تشخیصی سینٹر سہولیات سوہرون پریبی علاقوں کے رہائشی علاج مولیجے کے لیے مشکل سے دو چار سمنہ بعد ڈائیگناسٹک سینٹر ایکس رے پی سی آر کی سہولت کے بغیر صرف حفاظتی تیکوں تک محدود رہ گئے بلندو بانگ دعووں کے باوجود پاکستان ڈیلوے گرمیوں کے چھٹیوں کا بوٹ سہارنے میں ناکام اٹھائیس جونگ تک کی تمام ٹرینوں پر بکنگ مکمل کراچی جانے کے خواہش مند ٹکٹوں کے حصول میں مارے مارے پھرنے لگے ڈالر کی اونچی اڑان کو بریٹ لگ گئی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے سستہ بدیسی نوٹ کی پاکستانی کرنسی میں قیمت ایک سات چھپپن روپے ہو گئی مونسون کے موسم میں پیش کی خطرات سے نمٹنے کا بندوبست نو زون میں موجود خستہ حال امارتوں کا ڈیٹا اثر نو ترتیب دینے کا حکم ممکنہ حادثوں سے بچنے کے لیے امارتوں کو پہلی ہی خالی کر آیا جائے گا جو بارش پہلے چھ گھنٹوں میں ہوتی تھی اب دو گھنٹوں میں ہو جاتی ہے شہروں میں سلاف کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے شرمن نیشنل ڈیزاسٹر مانیجمنٹ لیفٹینن جنرل محمد افضل کی بریکنگ کے دوران گفتگو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی کاروائی سوشل میڈیا پر پاک فوت کے خلاف مہم پر صدر نون لیگ گجرانوالا وحید آصف کو گرفتار کر لیا راہنما مسلم نے گرون کی گرفتاری سائبر کرائم ایکٹ کے تحت عمل میں لائی لاہور کے نیجی ہسپتال میں سابق آباد کے شہری کے علاج کے انتظامات مکمل آرمی چیف کی ہدایت پر موٹاپے کے شکار نور الحسن کو ائر ایمبولنس کے ذریعے لاہور منتقل کیا جا رہا ہے سابق صدرہ حاصف علی زرداری کی گرفتاری کے خلاف چیرنگ پروس پر پیپلس فاتی شعبہ خاتین کا احتجات سیکرپری جنرل چودی منظور کی عوام دشمن بجٹ کی مضمت بولے کسی صورت بجٹ منظور ہونے نہیں دیں گے جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف احتجاج مقامی رانوما احمد سلمان بلوج کی قیانت میں کارکنوں کے شرکت ناکام معاشی پالیسیوں پر حکومت کے خلاف ناری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ گورنر پنجاب نے قائدی آزم لائبری کے بورڈ آف گورنر کی منظوری دے دی میمبران میں چیف سیکرٹری آرکائیف فائنانس ایچ ای کے سیکرٹری سمیت ڈی جی پابلک لائبری بھی شامل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہائی کورٹ نے پولیتن بیک کے استعمال پر پابندی کے لیے دائر درخواست پر سمات چیف سیکرٹری یوسف نصیم کھوکر عدالت پیش چھے سے آٹھ ہفتوں میں قانون سازی مکمل کر لینے کی یقین دہانی عدالت نے فروزن میٹ اور پلاسٹک بیٹ اسوسییشن کی کیس میں فریق بننے کی درخواست منظور کر لی سیشن جج کیسر نظیر بٹ کا دورہ ایمورل چاؤن آمد پر شاندار استقبال کھولوں کی پتیاں نچھاور سیشن جج کی وکلا اور ججز سے بھی ملاقات میں شکایات کی حل کی یقین دہانی قرآن مقدمات ترجیح بنیادوں پر نمکانے کی ہتائے تہرے قتل کے مجرم کے بلیک وارن جاری مجرم محمد اشرف کو کل سو پانچ بجے کوٹ لکپت جیل میں پھانس ہی دے دی جائے گی عدالت نے مستگیر کے علاقے میں تین خاتین کو تیزا پھینک کر قتل کرنے کے جرم میں سزا سنائی تھی موڈلنگ کے لیے کراچی سے آنے والی موڈل اکرا کے قتل کے مقدمے کی سماعت عدالت نے ملوث ملزمان کی عبوری زمانت منظور کر لی ساتوں ملزمان کو ایک اکلاکھ روپے کے زمانتی میں چل کے جمع کرانے کا حق پرسند کی شادی کرنے والی لڑکی کا والدین کے ساتھ جانے سے انکار بیان میں شوہر پر درج اکوا کے مقدمے کو جھوٹا قرار دے دیا سیشن کوٹ نے لڑکی کو خاون کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی دوسرے جانے بچہ حوالگی کیس میں ممتہ کی ماری ماں دادرسی کے لیے کوٹ پہنچ گئی عدالت نے معصوم رب نباس کو باق سے لے کر ماں کے حوالے کر دیا حجہ سریپائی کا ٹریڈ مارک استعمال کرنے کے خلاف سماعت درخواست گزاروں کا ٹریڈ مارک کے قانونی استعمال کے حق کا دعویٰ نام اور ٹریڈ مارک کے غیر قانونی استعمال سے روپنے کاروبار پر قبضہ چھڑوانے کے استدار سماعت یکم جھلائی تک ملتبی سیشن کوٹ میں ہتاکہ عزت کے دعوے کے سماعت علی زفر اور میشا شفی کے وقلاء اور گواہان پیش مزید کاربائی کے لیے سماعت کل تک ملتبی رائیوینڈ اڈڈا پلوٹ کے قریب افسوسناک حادثہ مسافر وین تیز رفتاری کے سبب درخ سے ٹکرا گئی حادثے میں زخمی ہونے والے تیرہ مسافر قریبی ہسپتال منتقل بتی چوک پر تیز رفتار ٹرک کی میٹرو بس جنگلے سے ٹک کر ٹرافک کی روانی میں آرزی طور پر خلل پڑ گیا گورنر پنجاب چودی سرور سے چینی وفت کی ملاقات صوبے بھر میں وارٹر فلیٹیشن ٹانٹ لگانے کی پیش کش وفت نے صاف پانی منصوبوں سمیت دیگر ترقیاتی کاموں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا پنجاب اسمبلی پریس گیلوری کی تقریب حلف برداری سپیکر چہدی پرویز الہی نے عودے داروں سے حلف لیا تقریب میں وزیر قانون راجہ بشارت کی بھی شرکت سہت مند لاہور سہت مند پاکستان ترجی ہے شہریوں کی بہتر سہت پر کوئی کامپرومائز نہیں ہوگا ڈی جی فود آثورٹی کیپٹن ڈیٹائر محمد اسمان کی میڈیا بریفنگ بتایا کہ ساڑھے آٹھ لاکھ انسپیکشن پانچ سوٹالیس سپیشل انسپیکشنز کیے گئے بارہ لاکھ جالی مشروبات کی بوتلے تلف کی گئے کسٹم انٹی سلم مگلنگ یونٹ کی کاروائی کوئیٹا سے آنے والا غیر قانونی سامان سے بھرا ٹرک زبط کر لیا ٹرک سے بال بیرنگ، آٹو پارٹس، ویلڈنگ راڈ کی بھاری کے برامت زب شدہ سامان کسٹم گودان میں منتقل یوسف سکول سسٹم کے جانب سے بیڈمنٹن سمر کیم کا آغاز تیس نننے کھلانیوں کی شرکت پچیس جون سے پریکٹس ماچز کا انعقاد کیا جائے گا گاڑیوں کے فینسی میٹس ہاتھ ساتھ کی بڑی وجہ قرار مختلف قسم کے سلائی کیے گئے میٹس کٹ کی وجہ سے ایکسلیٹر اور بریک میں پھس جانی کی وجہ سے ہاتھ ساتھ سامنے آتے ہیں تجرباتی ریپورٹ میں انکشاف ہاتھ ساتھ سے بچنے کے لیے شہریوں کو بغیر ڈیزائن کے میٹس استعمال کرنے کا مشورہ ڈولر سکیٹنگ پر بچوں کا دل آ گیا گرمیوں کے چھپیوں میں پارک اور کھلے مقامات پر خطر ناک انداز میں پریکٹس کھیل کے فروغ کے لیے حکتام سے ٹریکٹ بنا کر دینے کی اپیر تیاروں کی کمی اور پنی خرابیوں کا سلسلہ بدستو لاہورانو جانے والی انتیس پرواز متاثر تیرہ منسوخ اور سولہ تاخیر کا شکار فضائی شیڈیول درم بھرم ہونے سے ہزاروں مسافر پریشان اور مسلم لگنون کے ایم پی اے سیفر ملوک ہوکر کے آتھ سال گرا دوست اہباب لیگی کا عادت اور کارپنوں کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات نے خواہشات کا اصدار